کہاں پایا ہے تُو نے عمران کا ہنڈرل ایم وات چھڑے ہیں تُو نے عمران کا پایا ہی کہاں پایا ہے جس کا سایا نہیں یہ اس کے لیے سایا ہے آئے 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 حائے سارے سارے کتنے نہ کرو ابود pronب نے ہائے ڈاری ہائے دی ہباز جی وہ میرے بچڑے حل்ظہ صاحبอشین اس طرح نہیں تُو نے عمران کا پایا ہی کہاں پایا ہے تُو نے عمران کا تُو نے عمران کا میں لفافہ پڑھا ہوں میں نکلا ہوں تُو نے عمران کا پایا ہی کہاں پایا ہے تُو نے عمران کا پایا ہی کہاں پایا ہے جس کا سایا نہیں تری میٹ میں پڑ گیا جس کا سایا نہیں یہ اس کے لیے سایا ہے پلفجہ حسین دی قسم مرشدیں اتیات رکھ دیل نہ بولیا تا میں کلامی ترڑ کے سر جانا جس کی بیٹی کا نمک کھاتی ہے ساری دنیا اس نبی نے ابو طالب کا نمک کھائے ہائے 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 ہاں تُو چاہے ہائے دری اللہ اکبر اللہ جی میں پھر پڑھوں گا اگر یہ دعوت نے ایک تجھے کر دیا اندھا بابا اگر نے لگے ہو شریعت کے بھرم کو عمران کو کھائے کہا تو یہ بھی نہ سوچا کہ بیٹ اللہ نے رستہ دیا ہے کافر کے حرم کو نعرہ ہے میمار بھی مزدور بھی معصوم تھے لیکن بیٹ اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو یہ بھی میرا مصرہ ہے تیس سال پہلے کہا تھا میں نے آئیں اس سے آگے چلیں میمار بھی مزدور بھی لگ دیاں دے گھر خوشی ہوئے لگ دیاں دے کام ہو جان دے لگ دیاں دے گھر میک ہے خوشی ہوئے تے لگ دیاں دے کام ہو جان دے میمار بھی مزدور بھی معصوم تھے لیکن بوت راج کیا کرتے تھے وحدت کی گلی میں عمران نے یزدان سے کہا تیرہ رجب کو میں قبضہ دلا دیتا ہوں بیٹے کی خوشی یہیوی لگیی میرے بند کرو ہنپرند دیو وطن نا کرم میرے ٹائم ہوگی آئے میرے بند کرو تو ٹھیک پہ آدھا ہے اللہ ہوا کبھول ہے آپ جی ہیں جی آپ کو بسم اللہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا مسلمانوں تو ساتھ اصلی رکھو مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جہاں پر کفر تھے بوت تھے جہاں پر کفر تھا بوت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جہاں پر کفر تھا سلام انہیں جی جہاں پر کفر تھا بوت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا آئے 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 بھائے غلام باس جی جی آج جی وہ ہوئی یار آج سلام انہوں میرا جی اللہ کرے ہاتھ اچھے روان بھائی حیدر جی وہ میرے بچڑے آئے سان غازیستان ہے میرے پتروں مولا شفاہ دین آخری ماں تمہیں بولے حیدری جا کہہ رہا شعر صاحب ابو طالب جو کافر تھا آئے 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 مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرماؤ جہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا کستا جی ہور سنو میں میں دل کردہ پہ ہے چار کت مصرے ہور سنو چار مصرے ہور سنو موڈ بن گیا طبیعت بن گئی ہے تو سانی بلکل پریشان ہونا میں توالیٹ ریمج حتماً میلے چھوڑ دیسا امام حسین بادشاہ تو انہوں ہور اس طاعتا فرماؤن جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں چودہ ظلم کی تیمانیوں سے بندے جیدی ماں شیعہ ہی تھی اس ہاتھ نہیں چاہیا کونی بولیا اس میں نازیاتی کیتی ہے توڑیس رویے تو اردوالا مسکینی دیانو نہیں چھوڑوئے سی ہاں کہ دیوڑا میں صحیح تھے تو چھوپ کر گیا ہے باوہ جی تو انہوں تو بولنا چاہیے تھا ہی میں کھلا دا جس کی آہت پہ ہی تعظیم کو اٹھیں چودہ ایسا سردار ملے گا نہ کہیں پدموں میں کیا ہے پدموں پدموں گنتی کی حد سو ہزار لاک دس لاک کروڑ دس کروڑ عرب دس عرب کھرب دس کھرب پدم پدم گنتی کی انتہا کا نام ہے اور میں اسے بطورے کافی استعمال کر رہا ہوں میرا بچہ تو نہیں بولے گا تو اگلی نسل کیسے سنے گی میری اپنی بات نہیں میں تو اکتالیس سال پڑ چکا ہوں اگلی نسل کے لیے اچھی بات پہ بولنے کی عادل ڈالو سر ہلانے کی بجائے زبان ہلا میرے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کی آہت پہ ہی تازیم کو اٹھیں چودہ ایسا سردار ملے گا نہ کہیں پدموں میں اللہ اکبر کیا خبر کتنا بڑا ہے ابو طالب شوقت مصطفیٰ گود میں بیٹھا ہے علی قدموں جی جی سرکار جی سرکار جی بڑی مہرمانی اے ڈے او کیکا فیدی دادتا شکریہ اے بھی ہر بندے دیوا سیدہ کھیڑی نہیں نا بیٹھے او کیکا فید میں دادتے ہوئے جی میں ہوں کترا چالا تیرا ہاتھ اچھا روے یار اوچڑے کھڑے اتھو بولو ہائے داری آشاءاللہ آشاءاللہ جی وہ مانی جی وہ صدقے چلو آمر بھائی جان بہن جیدہ پیار ہے میرا انہوں نے تو انہوں نے کہ یار ونڈ کیا کی تھی مصطفیہ گود میں بیٹھا ہے شہر میں سے بے پڑا وعدت کا نور اس کی جبی سے آیا ہوا گھر اس کا مصطفیہ کی بھی جائے اما ہوا جس کا کہا ہے تم نے کہ کلمہ نہیں پڑا کلمہ اسی کی گود میں پلگر جواں ہوا آہا 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 شالہ نمازی مطھے سلام ادرامان انہم آتمی حتہ نہیں خیر ہوئے یہاں جڑے مکنوز والی دے باپ دے قبلو ہائے دری اللہ اکبر بادشاہ آپ کو عزت دے جہ جدہ دو تین کتا تھا اور ممبر مرشد کے حوالے مسائے میری سے کبھی وہ پڑھ دیں گے آپ اسی پہ راضی رہیے گا اچھا مولا اس طرح جس کا کہا ہے تم نے کہ کلمہ نہیں پڑا اب الفضائل کا باپ ہے جو اسی کی مدھت پہ چونکتے ہو ہاتھ کھول ہاتھ کھول ہاتھ کھول ایڈی دیر تھا تمہیں سامنے بیٹھے ہیں میں اندنوں ہاں کی جا رہی ہیں بھی میں یہ سینج باہندی عادت پہتے بولیا کر تکر حسینج کر جا کے نا سی چاچا میرے ترلے گردار ہے میں نہیں بولیا ہائے دری اب الفضائل کا باپ ہے جو اسی کی مدھت پہ چونکتے ہو ہزار آمال کے جرید جلن کی آتش میں چونکتے ہو کمال کم زرف لوگ ہو تم عجب ستم ہے کہ جس نے تم کو پلا پلایا نبی دیا ہے اسی کے آگے ہی بانکتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر سارے ہاتھ اچھے ہائے دری ہونتا راضی ہو سلام انہیں میرا جی جی بذرگو چٹیاں داریاں تھے ہاتھ اچھے حسین اس طرح نے کمال کم درف لوگ ہو تم عجب ستم ہے کہ جس نے تم کو پلا پلایا نبی دیا ہے اسی کے آگے ہی بھونکتے ہو کمال شان کے شانے ہیں شہنشاہ کے آخری دوکت ہے زندگی باقی ملاقات باقی کمال شان کے بابا جی شانے ہیں شان کے شانے ہیں کدھے جا ہوں بڑی دیر لگنی ہے رانہ ادریس حسین دی قسمی میں بڑا اکھا ہوں مجل سے لے جانا نانچولی میرا دل کرتا ہے میں واپس ہی نہ ہوں کمال شان کے شانے ہیں اس شہنشاہ کے یہ نقش پاہ میں سجائے سروش رہتا ہے آتندس ابو طالب کونے یہ نقش پاہ میں سجائے سروش رہتا ہے ادھر ہے شاہ ولایت ادھر امام ازل علی کا باپ ولایت بدوش رہتا جی جی بڑیاں مہربانیاں جی صدقے سلامبال بولیا کر مسکین علی اردو علی علی بولیا کر ہا ہائے دری کمال شان کے اللہ اکبر ادھر ہے شاہ رسالت ادھر امام سوچے ہی نہیں بدیاں حسین دی قسم میں بدیاں غور نہیں کی تا چل اے جڑا علاقہ جی سادیاں بیٹھ گئے جی قتل دے مقدم مکدن پرے بن دی چلا پرے بنا کے منداز وہ اکل کل کا خالق بادشاہ غالب قوی قادر بھلا کیوں کنکروں کے دھیر میں علماس رکھتا ہے اوہ ازان شالہ اے ہاتھ اچھا روی بدرا اس سیکنڈ رسد کا مولا شفاہ دینی اللہ اکبر اللہ اکبر جی شالہ اے ہاتھ تھی یہ آوے ہی نہیں یہ تھی روے اللہ اکبر میں پیانا وہ اکل کل کا خالق بادشاہ مہربانی اللہ کرے آپ کے ہاتھ بھلا کیوں کنکروں کے دھیر میں علماس رکھتا ہے بندے دا بچہ بند قرآن صرف رکھ جہاں کافر امانت مصطفیٰ کے پاس رکھتے تھے وہاں خالق امانت کافر کے پاس آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جہاں کاف جی سا جی سارے ہائے دری بادشاہ آپ کو عزتیں دیں جب تک جییں گے نوکری آپ کی کرتے رہیں گے گھر ہے ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب نے ایک سوال کیا ہے اہل سنت بھائیوں کی محتبر ترین شخصیت سرکار علامہ مفتی حنیف صاحب پہ اے آر وی کا پروگرام تھا آج سے دو سال پہلے رمضان میں ایک معروف اینکر ڈاکٹر آمر لیاقت نے سوال پوچھا ہے مفتی حنیف صاحب نے جواب دیا ہے انہی لفظوں میں سوال انہی لفظوں میں جواب ممبر مرشد کے حوالے ڈاکٹر آمر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال موسی نے ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے مسکر آکر ان سے بولے محترم مفتی حنیف بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا بابا جدی اندر علیدہ بابا علیدہ صدقہ حائد علی تکلیف تھی معذرت جلا بڑی مہربانی